راشت پتی پرنم مکھر جی کی ودائی سمارو کی تیاریاں انتین دور میں ہیں اور لوگ سبھائی سپیکر سمیترا مہاجن خود اس کا سپرویزن کر رہی ہیں ان سے خاص بات چیت کی ہے ہمارے سیہوگی روی کانت رائے میں لوگ سبھائی سپیکر سمیترا مہاجن جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو موجودہ راشت پتی ہیں پرنم مکھر جی ان کے ودائی کے لیے اس سنسد بھون میں ایک ایسا یادگار کارکرم رکھا گیا ہے مہم کس طریقے سے آپ لوگ ودائی دے رہی ہیں پرنم مکھر جی کو دونوں ہمارے سنسد سدسیارینے لوگ سبھا اور راجے سبھا دونوں ملکے ہمیشہ یہ کارکرم ہوتا ہے تیویس تاریک کو ہم ان کو ساڑھے پانچ بجی انہوں نے سمیت دیا ہے راشترپتی جی نے پھر ان کو سممان کریں گے ان کا جو آج تک انہوں نے سمیت ہمیں دیا ہے راجے راشترپتی کام کیا ہے اس کے لیے دھنیواد بھی دیں گے ہم نے ایک کافی ٹیبل بھوک ٹائپ بتایا ہے کہ اس میں سبھی سدسیوں کے ان کو دھنیواد دیتے ہوئے ہستاک چرے وہ ان کو پریزنٹ کریں گے دیں گے اور ہماری ایک سممان سوچک مومنٹو ہم ان کو دے دیں گے اور سواگت کریں گے ان کا ہو ہمیں جانکاری ملی ہے کہ اس پورے کاریکرم پر آپ کی پیانی نظر ہے ایک ایک چیز کو آپ دیکھ رہی ہیں بنگال سے جڑی ہوئی ان کی کچھ یادیں ہیں وہ بھی اس کاریکرم میں آپ رکھیں گے تو کیا کچھ خاص ہے آپ کے دوارہ پرڑو مکھر جی کے لیے میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ کیول دینا ہے اس لیے مومنٹو نہیں دینا یا جیسے پوری سگنیچر بک جو ہے سبھی سدس سے سگنیچر کریں گے تو اس کا کاغج بھی اچھے طریقے سے اس کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ بنگال کا کچھ نکاشی کا کام اس پر رہے جو ان کے روچی کا ہو سکتا ہے اور کچھ پوٹو ایسے ان کے پارلیمنٹ کے ان کو سمبودیت کرتے ہوئے وغیرے لگے کیونکہ اگر ہمیں ان کے یاد میں رہے اس لیے ہم جب کچھ دیتے ہیں تو وہ اسی سطر کا ہونا چاہیے یہ اپیکشہ ہے اس لیے میری تھوڑی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جو بھی کرو اچھے طریقے سے کرو چلیے پرڑو مکھر جی کو جب ودائی دی جائے گی اس کے لیے ایک خاص کارکرم رکھا گیا ہے سنسد بھون میں 23 تاریخ کو اور خود لوگصبح سپیکر سمیترہ مہاجن ایک ایک کارکرم پر پہنی نجر بنائے ہوئے ہیں کس طریقے سے پرڑو مکھر جی کو اعتحاسک اور یادگار ودائی دی جائے